لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لا قانونیت کا معاملہ کھوکھر پیلس کی تعمیر میں ایل ڈی افسران اور کھوکھر برادران کی ملی بھگت کا انکشاف کھوکھر برادران نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا کھوکھر پیلس کی غیر قانونی تعمیر کو تحفظ فرام کرنے والے ایل ڈی افسران کے خلاف شکن جاکستنے لگا انٹی کرپشن نے پیلس کی غیر قانونی تعمیر میں ملوث افسران کا ریکارڈ ایل ڈی اے سے طلب کر لیا دو روز میں ریکارڈ فرام کرنے کے لیے ڈی جی کو مراسلہ کھوکھر پیلس کو مسمار نہ کرنے والے افسران کی بھی تفصیل طلب پنجاب اسمبلی کا اجلاس رولز آف پروسیجر میں تارہ میم لانے کا فیصلہ سپیکر اسمبلی کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے اختیار دینے کے لیے ترمیم پیش کی جائے گی سپیکر گرفتار کارکن کے اسمبلی میں شرکت کے لیے سمند جاری کر سکے گا پبلک اکاؤنٹس استحقاق اور دیگر قائمہ کمیٹیوں کی تعداد میں بھی اضافہ قائمہ کمیٹیوں کی تعداد گیارہ اور استحقاق کمیٹیوں کی تعداد تیرہ سے بڑھا کر سترہ کر دی گئی ایوان کی منظوری سے رولز آف پروسیجر فوری نافت ہوگا کارکردگی کیسی رہی اسمبلی میں شرکت کی یا نہیں وزراء کی کیا پرفومنس رہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزراء اور عراقین اسمبلی کی شرکت قانون سازی اور قورم پورا کرنے کے لیے حکمت عملی پر بھی مشابرت عوام کو ستابدی کی تلقین وزیر اعلیٰ کے ہلیکاپٹر پر دورائے ہلیکاپٹر کا خرچہ سرکاری خزانے پر بہت بننے لگا وی آئی پی فلائٹس کے لیے دو کروڑ اکیس لاکھ روپے کی اضافے فرنس مانگ لیا گئے سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے سمری کابینہ اچلاس میں ارسال عدویات میں پندرہ افیصد اضافہ عوام پر مہنگائی کرنے ابوچ گریٹ گیم میں ڈرائپ اور عدویہ ساز مافیا شامل ہے کیمیسٹ اور ریٹیلرز اسوسیشن کے عدیداروں کی پریس کانفرنس ڈالر کی قیمت میں اضافے کو جواز بنایا گیا بہت سے عدویات پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہیں عدویات ساز کمپنیز کے منافع کا فرانسک آرڈٹ کرانے کا مطالبہ چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور نیو مسلم ٹاؤن میں جماعت اسلامی کا احتجاتی مظاہرہ کارکنوں کی حکومت کی خلاف ناربازی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دبائی فلیٹس کا معاملہ علیمہ خان نے ایف بی آر کو 73 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی بکیہ ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ساتھ روز کی محلط طلب ایف بی آر نے دبائی فلیٹس چھپانے پر علیمہ خان کو دو کروڑ 94 لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا پہریکہ لبائی کی قیادت اور کارکنوں کی نظربندیوں کے خلاف درخواست ہائی کورٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ کو تین روز میں نظربندی کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کرنے کا حکم 682 لوگ نظربند ہیں ایریشنل چیف سیکٹری داخلہ فصیلہ سخر لوگوں کی آزادی کا معاملہ ہے اگر کسی نے گڑھ بڑھ کی تو اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی کسی کے گھر روٹی نہیں ہوگی تو مشکل زیادہ ہوگی جسٹس موظاہر علیہ اکبر نکفی خونی کھیل نامنظور پنجاب حکومت نے پتن بازی روپنے کے لیے محصر اقدامات نہیں کیے اور نہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی کی ایڈوکیٹ شراز زکا کی ہائی کورٹ میں درخواست پتن بازی سے ہلاکتوں کی تفصیل فراہم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت کی جانب سے بسند بنانے کے اقدام کے خلاف ہائی کورٹ نے سمات پنجاب حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری عدالت نے کل جواب طلب کر لیا کیوں بچا نہیں مر رہا کیوں پولیس اتنے سوستا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں انہیں کہہ کے آپ لیڈی فورس لے کے جائیں کرو میں چاہ کریں کچھ نہیں ہے لوگ آ رہے کچھ نہیں گا رہے صبح پولیس کو فون کر کر کے جہا جہا کے بلائے ہیں کل شام سے میرا بیٹا حکومت ابھی تک نہیں ملا پھول جیسا بیٹا اخواہ ماں کی دنیا اچڑ گئی پولیس کیوں سوئی ہوئی ہے غمزدہ ماں کی رو رو کر بچے کی بازگاہ بھی کلیے دوہایاں ڈھولنوال میں ساتھ کے اخواہ پر گھرم گھرمے کو حرام والدین پر غشی کے دورے غلچن اقبال پاک میں والدین کے ساتھ سیر کو آئے ساتھ کو مرکہ پوش خاتون بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گئی فوٹس میں خاتون کو پاک سے ملہے کا گلی میں گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے غازی آباد میں بڑوں کی لڑائی میں بچے آگئے رانہ گروپ کی امجد علی گروپ پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد شدید زخمی پانچ سالہ آزم پانچ سالہ سہر تیس سالہ اختر اور بیس سالہ قادر علی سرویسز ہافپٹل میں داخل غازی آباد پولیس نے اقدام قتل اور لڑائی جھگڑے کی دفاق کے تحت مقدمہ درج کیا محمد صغیر نامی شخص گرفتار سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ شفیق خوکھر کی عبوری زمانت میں انیس جنوری تک کی توسی لفتیشی آفیسر نے ملزم شفیق خوکھر سے متعلق مکمل ریپورٹ سیشن کورٹ میں جمع کرا دی عدالت نے آئیدہ سمات پر وقلہ کو حتمی بحث کے لیے تعلق کیا ملزم کی خلاف تھانہ سندر میں مقدمہ درج ہے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ جی ٹی روڈ گری شاہوں میں الڈیوی ایم سی کا عملہ صفائی آپریشن میں مصروف گلیاں اور سڑکیں صاف کی جانے لگیں ترک کانٹریکٹرز کے نمائندے اور جی ایم آپریشنز سہیل انور ملک بھی موقع پر موجود کالین کے نام پر جال سازی لاہور بورٹ میں جالی ڈکریاں بنائے جانے کا انکشاف بورٹ کے ملازمین ہی جالی ڈکریاں بنانے میں ملاویس پائے گئے دو جونئر کلپ پیسے لے کر جالی ڈکریاں بنوا کر لوگوں کو دیا کرتے تھے ملزم آصف امران اور زیشان سجاد احدوں سے مواتر تیس لاکھ سے زائد مالیت کی پروپٹی والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ دیفنس، کینٹ، مارڈل ٹاؤن، گلور گارڈن ٹاؤن میں پروپٹی خریدنے والوں سے ایف بی آر نے حساب مانگ لیا چار سو پچاس افراد کو نوٹسز جاری دیفنس میں ایک سو پچاس افراد اور کینٹ میں سو افراد کو نوٹس ذرائع آمدنی اور اساسوں کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت ویسٹ وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ منصوبہ شہر میں چھے وارٹر ٹویٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے تخمین علاقہ تیار ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک ایشین دیولپمنٹ بینک فرانس اور دنماک پلانٹ کے لیے کرز دیں گے ٹویٹمنٹ پلانٹ سے شہر کا بارہ سوکیو سکھ پانی صاف کیا جا سکے گا شاکباہ اور محمود بوٹی پلانٹ کے لیے کرز ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک فراہم کرے گا تین ٹویٹمنٹ پلانٹ کے لیے ایشین بینک چالیس کروڑ کا کرزہ دے گا درستہ میں پاکستان دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملنے پر گول میڈلسٹ بھولا بھالا نے عدالت سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ نے ڈی جی سپورٹس بورڈ کو درخواست گزار کو سن کر سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا پاکستان کے لیے کھیلنے والوں کو معاقہ ملنا چاہیے بشیر بھولا بھالا کی میڈیا سے گفت گئی کسٹم حکام کی ائرپورٹ پر بڑی کاریوائے دوبائی سے آنے والے قیمتی موبائل کی بڑی کھیپ پپڑی گئی مسافروں کے سامان سے تیرہ سو پانچ موبائل فونز برامت کسٹم حکام نے موبائل فون لانے والے مسافر ندین اور مالک محمد جمیل کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج کر لیا انجاب حکومت کا کھیلوں کے میدانوں کی کمی پوری کرنے کا فیصلہ چھٹی کے بعد بھی تمام تعلیمیداروں کے پلے گراؤنڈز کھلے رہیں گے میک میداخلہ کی میدانوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت تین ملکی کبادی ٹورنمنٹ میں شرکت کے بعد بھارتی ٹیم وطن واپس چلی گئی پاکستانی حکام نے بھارتی ٹیم کو واغاب آڈر کے راستے بھارت روانہ کیا بھارتی پہلوان اہلے لاہور کی مہمان نوازی کے دلدادہ محبتیں سمیٹ کر جا رہے ہیں مہمان نوازی یاد رکھیں گے کپتان کی میڈیا سے گفتگو پاکستان نے بھارت کو فائنل میں 29 پوائنٹس کے مقابلے میں 40 پوائنٹس سے شکاستی تھی دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم گندھاوہ کی آج ساتویں برسی عرفہ کریم مرگی کا دورہ پڑھنے سے چودہ جنوری دوہزار بارہ کو خالق حقیقی سے جا ملی عرفہ کریم نے صدارتی ایوارڈ فاطفہ جنار گول میڈل اور سلام پاکستان یوت سمیت متعدد ایوارڈز اپنے نام کیے اور مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ اُبھارنے والے اور قومی ترانی کے خالق حفیظ جالاندری کا آج ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش ابو لسر حفیظ جالاندری نے اپنے شائری اور افسانہ نگاری سے اردو عدب پر انمٹ نقوش چھوڑے گی موسیقی